ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو گائز یار ابھی ابھی نیند سے اٹھاؤ یکھید مانو بہت محنت لگتی یار کونٹنٹ انکالنے کے لیے خاص کر میرے لیے کیونکہ یار ایک تو سارا دن کام کرنا پڑتا ہے دس بجے تک تو ہم بیزی ہوتا ہے اس کے بعد پھر دس بجے آکے پھر سٹریم کرنی ہوتی ہے سٹریم بھی کرو تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے اس کے بعد قوالیٹی کونٹنٹ بھی بنانا ہوتا ہے تو بھائی یہ ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے یار کہ وہ کچھ نام بنا سکے بھائی ہم محنت کرتے ہیں اپنی طرف سے بھائی آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے جتا ہمیں ڈیزارف کرتا ہوں نا مجھے امید ہے اللہ سے کہ ہمارا دن آئے گا ہم نے احمد نہیں ہارنی ہمارے بھی آج کل واشنگ ڈاؤن آ رہے بھی اس کم آتے لیکن آپ لوگ میرے ساتھ ہو انشاءاللہ اچھی دن بھی آ جائیں گے تو بھائی صاحب گیم سارٹ کرنے سے پہلے جلدی سی ویڈیو کو لائک کر دو یار اور جو جو بھی چانل پر نیو لازمی چنل کو سبسکرائب کر دو اور بہل ایکن لازمی پرس کرنا تو بھائی صاحب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یار عربیوں کو کیسے ہم دڑاتے اور ریفلیکس دیکھنا یار یہ والا ادھر ابھی وان وی فور ہوگا بہت ہی والا تو ادھر ہم ریفلیکس بھی ماریں گے تو بھائی اترتے ساتھ ایک بندہ نوک کر دی اس کے پاس گن نہیں تھی اب دوسرے بندے پہ میں ڈائریکٹ پش کروں گا بھائی میں نے بولا یار یہ والا گیم نا توڑا سا پش کر کے کلتے اچھا تو بھائی یہاں پر پورے چار بندے ایک میرے میرے اپارٹمنٹ کے اوپر ہے ایک لیفٹ پہ جو اپنے ٹیمنٹ کو ریوائیو کر رہا ہے اور ایک سامنے ہے تو بھائی دیکھو سپلیٹ کے لئے سارے تو بھائی یہ وہ پلین والا تھا دیکھو یار یہ آل پر کیا بولا تھا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی تو خیر میں اس کو فنسس نہیں کرتا ہو یہ شاید بولا تھا کہ مجھے ریوائیو کا موقع دور لیکن میں نہیں دے رہا تھا اور اس کا جو پہلا بندہ نوک کیا تھا وہ داؤڈ گن ہی آرہا تھا پش کرنے کے لئے اپنے ٹیمنٹ کو ریوائیو کرنے کے لئے تو بھائی نو ٹیم اپ اور یہ والا ریفلیکس دیکھو گائز تو گائز ریفلیکس اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور دوسرا یار ٹیم ایٹس کی ریاکشن دیکھ لو یقین کرو ان کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ ہمارا کوئی کونٹینٹ نکل جائے کیونکہ ان کے سامنے محنت یار اور کافی ٹائم لگتا ہے یار کونٹینٹ نکالنے کے لئے اچھا کونٹینٹ نکالنے کے لئے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ کلنا پڑتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک میچ میں نکل جائے دو میچ میں نکل جائے کبھی کبھی نہ چار پانچ گھنٹے لگتے یار صرف ایک ویڈیو نکالنے کے لئے تو ہم حمت نہیں آرتے ہم کہلتے رہے تھے بھئی حمت آرنے والے میں سے ہم نہیں ہے تو ان کا لاسٹ بندہ تھا یہ اوپر تھا بلکو ہمیں ایزی لی مار لیتے آئیے گئیس تو اس طرح آپ کے بھائی کا سستہ سا ون وی فور ہو جاتا لیکن وہ ریفلکس مجھے تو خود اپنا ریفلکس کی کی نہیں آتا کہ بھائی ایم کے بھی اتنا پرو ہے تو خیر چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف اچھا تو یار وہاں پر ٹیم ختم کرنے کے بعد ہم جیسی جور جو آتے ہیں یہاں پر بھی اب گریڈبل ٹیم تھی خیر لیکن وہ مر گئی تھی اب یہاں پر دو بندے ہیں دیکھنا یار ان کو بھائی کیسے ہیڈز پڑھتے ہیں اچھا یہاں پر بندے دو ہوتے اور مجھے ایک ہی سٹیپس دے رہا تو تو یہاں پر میں نیٹ کو کرتا ہوں یار یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ دو بندے بھائی کیا ہیوی ریفلیکس تھا یہ بھی ایک ریفلیکس ہوتا ہے تو بھائی ون وی ٹو تھا لیم سا ون وی ٹو تھا میرا ٹی میرے ٹی میٹ کے رہے تھے کہ آپ جب یہ ون وی ٹو اپلوڈ کروں گے تو لازمی کہنا کہ لیم سا ون وی ٹو تو چلتے ہیں نیکسٹ وہ بھی ون وی ٹو ہے وہ بھی دیکھ لو گئیز اچھا تو گئیز ہم آ رہے تھے تو یہاں پر فلیر فائر ہوا تھا اب میں نے اپنے ٹی میڈ کو کہا ہے ہلو اپش 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 میں یا اپن میں پوش کرتے ہیں خیر ہماری اردو توڑی سی کمزور ہے اگنور مارنا تو یہاں پر میں اپن میں پوش کروں گا دو بندے ہوں گے یہ گاڑی نکار رہتے ہیں مجھے ساونڈ آگیا تھا تو اب میں یہاں پر ڈروپ کے پیچھے رکھتا ہوں تو جب بھی مجھے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے تو پھر میں پی کے سکے کرتا ہوں یا خود مر جاتا ہوں یا پھر اسی کو مار دیتا ہوں تو خیر تو گائز آپ لوگ بھی کروں گے کیار یہ بندہ کیا کر رہا ہے ون وی ٹو پہ ون وی ٹو پہ ون وی ٹو پہ ون وی ٹو پہ ون وی ٹو تو آج کے لئے گزارہ کر لو آج بہت زیادہ تک چکتا اور صبح نماز پڑھ کے بھی کھیلا پھر مطلب ساتھ ساڑھے ساتھ بج گئے تھے تو پھر میں نے بارہ بجے کام پر بھی جانا تھا تو جیسے میں نے سونا تھا تو خیر اس میں ون وی ٹو بھی ہے ون وی ٹو بھی ہے دو ون وی ٹو تو ہو گئے اب یہ والا ون وی ٹو پہلا نیٹ دیکھ لو تو بھائی صاحب پہلا نوک کرنے کے بعد اب میرے ٹیم ایٹ بھائی اندھا گز جاتے ان کو نوک فینش کرتے تو یہاں پر میں نیٹ ٹرائے کروں گا میں سٹیپس لیتا ہوں کہ کس سائٹ پر ہیں اب یہ اس پر میں پوچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ کیمپ بھی کر رہے تھے مطلب فل ہیوی ہولڈ کیا ہوتا تو اب ان کے ساتھ ہم توڑا سا مائنڈ سے کلیں گے اب میں ساتھ والے بیلڈنگ میں آؤ اس کے چت پر چھڑکے میں اسی انیمی کے چت پر میں جاؤں گا وہاں سے پھر سیم دروازے سے میں گسوں گا تو یار دیکھنا یہ کیسے پرینک کرتے میرے ساتھ آئے 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 تو گائز تھا تو ون وی ٹو لیکن چس آئی ہوگی ضرور تو چلتے ہیں اب ون وی ٹری کی طرف وہ بھی تورے سے پیک والا ون وی ٹری تا شورٹ گن کے ساتھ اچھا تو ادھر سامنے انیمی ہے دیکھو میں نے اس کو فائر بھی کیا اب ہماری اور اس کی مطلب صحیح سے ہو رہی تھی فائٹ تو یہ بندہ مجھ پر ملٹوف بھی کرتا ہے مطلب اس کو میری لوکیشن فل پتا تھی لیکن ایک فائٹ کے ہونے سے پہل آپ یور اگر آپ فائٹ لیتے ہو تو یہ سینو بیار میرے خیال سے بوٹ وغیرہ مارت اس کو نوک کر دیا اب اس کا ٹیم اٹھ رہا ہے اس کے ساتھ اس نے بس کی بھی اگر آپ کی بنوک کریں گا تو دو انوک کریں گے اور تیس را بندہ بھی ڈ pequے بندہ پہشکے ہیں اس نے پہل تلگا لی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی شوٹ گن کے لیے گا آئرے 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 تو مجھے نہیں تھا پتا کہ اس بندے کے پاس بھی شوٹ گن تھا اگر توڑا زا ادھر 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 ہوتا تو یہ بندہ مجھے فل چپکا دیتا تو گائز دو منٹ کی اور ویڈیو کی پوری دیکھ لو یار دل خوش ہو جائے گا ایسا تو گائز اس کو ون وی تری تو نہیں بول سکتے کیونکہ ٹیمیٹس بھی تھے یہ لوگ میرے ٹیمیٹس سے لڑ رہی تھے ہاں یہ بول سکتے کہ میں نے اپنے ٹیمیٹس کو پورا کے پورا کور دیا اب مجھے یہاں پہ شک ہو رہے تھے کہ یہ تین کے تین لڑکیا ہی تھی کیونکہ ایک تو ان کیا جو ڈریسنگ ترہا ڈریسنگ سینسوو لڑکیوں کا جیسا تھا اور پھر چوتھا بندہ کئی اور مر گئے تو اس طرح یہ تین کلز مجھے مل گئے تو گائز یہ پاکستانی گیمپلی اس میں سپریس چک کرنا اور ٹیم ورک دیکھنا یا پھر سامنے بھی فائٹ ہوتی ہے بلو آس میں اور سکوڈ آس میں بھی ہوتی یہ توڑی سینٹنس سین ہوتا ہے پوری گیمپلی چک کرنا بلیر بڑی کھ جواز میں ایک ہوا ہے ایسا ہوں لا، 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 این شکرا لڑا جیسے دیو بس بس وہ ایک بس گئے نہیں وہ ایزی اوپر سے نظر آتا ہے 1 وی فور ہے بھائی کا تو بھائی ہمارا ٹیم ایٹ ہو گیا نوک اور اسی میں بندہ آگیا اور ہمارا ٹیم ایٹ ہے ہمارا ٹیم ایٹ ہے انہوں نے ٹیم ایٹ ہے جی جی ہی ہو گیا اب سامنے بندے ہیں سکوارڈ ہاؤس میں اب سکوارڈ ہاؤس میں دو ٹیم ایٹ ہائے گی ایک ٹیم سے ہماری ہماری فائٹ ہوتی میں اپنے ٹیم ایٹ کو کول دے تو کہ بھائی تم لوگ جاؤ میں ایڈی ایٹ دیتا ہوں دیکھو آپ پچنکی کے نا تین چار جگہ ہوتے ٹھیک ہے ایک یہ چرچ والا ہوتا ہے ادھر اکری جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ قریب سے بروکن وال اور ایک اور جگہ ہے جہاں سے آپ اپنے ٹیم ایٹ کو کور دے سکتے ہو لیکن پتہ نہیں آج یہ جو گیمپلے نا اس پر میرا سپری کام نہیں کر رہا ہوتا لیکن میں نے کور پورا دیا تو آپ لوگوں نے خود چک کرنا تو یہاں پر میں ڈیمیز کرتا اب میں ٹیم ایٹ کو کہ تو کیار چلو تو بھائی دونوں ٹیم ایٹ کو میں نے بیج دیا اس کے قریب سکوڈ آوس کے قریب اب میں جاؤں کا یہ جو بان آوس ہے اس کے دوسرے والے بان آوس پہ جاؤں کا یہاں سے مجھے پورا کھ پورا ویو ملے گا بیلکونی کا ٹھیک ہے بیلکونی کا ویو کے لیے یہ سب سے بیسٹ جگہ ہے اور یہ دور بھی ہے اب سپورٹ بھی نہیں ہو سکتا چلو میں نوک دوں گوشو 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 بھائی جس کے بھی یہ گوشو آہ نیٹ کراو نیٹ کراو انہوں نے وہی رسا بلوک کیا ہے ٹھیک ہے نیٹ کراو اسے کو بھڑے گیا بھیا اسریاں وہ سپنے آہ وہ سپنے ایک بھی کراو درمیان میں اسی میں اسی ایڈا کہ وہ اس لیے ایسا کراو ایسا کراو تو بھائی ان کو خود بھی پتا تھا کہ دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم تھی اوپر اور ایک نیچے تھی اب اوپر والی ٹیم تو مطلب ایک دو ان کے نوک ہو گئے لیکن یہ نیچے ٹیم ان کو سرپرائز کیا تو یہاں پر آپ میں سموک کر کے ٹیمیٹ کو روایف کرنے اور اس کے بعد آپ کے بھائی پرو گرنیڈی رہے گرنیڈ سے ٹیمیٹ ٹیمیٹ ایسا اس جیمیرس پڑی جا رہا بید اگر وہاں خرقی خود بید تو بھائی یہ نیچے علی ٹیم ڈیڈ ہوگی لیکن اوپر دو بن دیتے ہیں لیکن وہ اتنا ہولڈ کرتے ہیں تو انہوں نے راستہ بلوک کیا تھا خیر اس کو میرے ٹیم ایٹ مار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے اپلوڈ کرنا اور دوسرا یار ایٹی پرشن سبسکرائبرز ہیں میرے جنہوں نے بل آکن پریس نہیں کیا تو کینڈلی یہ کر لو تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آ سکے اور فیلال کے لیے ہم چلتے ہیں ہمیں اجازت دو انشاءاللہ واپس آئیں گے بہت جلد اور کل سیزن بھی آئے گا تو صبح سات بجے سٹریم ہوگی سات سے بارہ تک میں سٹریم کروں گا اس کے بعد کام پہ جاؤں گا اس کے بعد رات کو پراکی پر سٹریم ہوگی تو بھائی مطلب کہ تیار ہونا بھی سیزن کے لیے بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ اس بار ٹاپ ٹوئنٹی کرنا ہے لازمی تو چلو بھائی اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں